اس وقت جو حالات ملک پاکستان میں موجود ہیں اس میں ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلیں اور جیسے حکومت پاکستان مذاکرات کے ذریعے کوشش کر رہی تھی کہ بھئی ایک اچھے طریقے کے ساتھ ان تمام امور کو جو ہے وہ تیہ کیا جائے تو اس طرف بھی ہمارے بھائی ہیں اس طرف ہماری ریاست ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نے ریاست کو کس طرح مضبوط کرنا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا جو بیسٹ ذریعہ ہے حل ہے وہ ہے مذاکرات دائلاغ آج بھی ہم سب نے اسی چیز کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا عشق کتنا اور اس کا بالخصوص ابھی آپ نے دیکھا جس طرح پاکستان میں تقریبات ہوئی اور جناب عمران خان نے اعلان کیا شاہ نے رحمت اللہ العالمین اشرا منایا گیا رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کا قیام تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عشق کا عقیدت کا ایک عظیم اظہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلمون من سلیم المسلمون من لسان ہی و یدی کہ تمہیں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان اور دوسرا انسان عوض رہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ پر بھی کیونکہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہیں آئیں ہم اس ملک پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور مذاکرات کے ساتھ اور ڈائلاک کے ساتھ اپنے تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کریں